بسم اللہ الرحمن الرحیم دوہزار بیس کا تیسرا چانگرہن یہ کب لگنے والا ہے؟ اس کا وقت کیا ہے؟ اس کی تاریخ کیا ہے؟ کہاں کہاں یہ چانگرہن نظر آئے گا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ چند ضروری باتیں وہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا یہ جو ہے تیس نومبر دوہزار بیس تیس نومبر دوہزار بیس میں لگے گا اور یہ آخری چانگرہن ہوگا اس کے بعد دوہزار بیس میں کوئی اور چانگرہن نہیں ہوگا اور یہ جو ہے آپ کا ایشیا میں یعنی اندوستان پاکستان اور اس کے اطراف وغیرہ میں اور اکثر و بیستر جگہ پہ یہ چانگرہن نظر آئے گا اس کا جو ٹائم ہوگا یہ دوپہر میں ایک بج کر دو منٹ سے شروع ہو جائے گا چانگرہن لگنا اور اس کا آخری ٹائم جو ہوگا یہ پانچ بج کر تیس منٹ پہ ختم ہو جائے گا لیکن یہاں پر جو انڈیا ہے انڈیا پہ یہ چانگرہن اتنا صاف نہیں ہوگا اس کا وقت بھی الگ ہوگا تھوڑی دیر کے لیے تیرہ منٹ کے لیے یہاں صرف ہندوستان پہ لگے گا چانگرہن اس کا ٹائم ہوگا ہندوستان کا ٹائم ہوگا پانچ بج کر دس منٹ سے شام میں شام کے پانچ بج کر دس منٹ سے چانگرہن لگنا شروع ہوگا اور پانچ بج کر تیس منٹ پہ ختم ہو جائے گا یہ ہندوستان کا ٹائم ہے اس سے پہلے جو میں ٹائم بتایا ہے وہ دوسرے ممالک کے ٹائم ہے چانگرہن کیوں لگتا ہے سائنس کا کیا کہنا ہے اسلام کا کیا نظریہ آئے چانگرہن سائنس داں کا کہنا یہ ہے کہ سورج دنیا اور چاند یہ تینوں ایک لائن پہ آ جاتے ہیں سورج ہے پھر بیچ میں دنیا ہے پھر ایک طرف چاند ہے جب سورج اور چاند کے بیچ میں دنیا آ جائے تب چاند کو گرہن لگتا ہے کیونکہ چاند کی کوئی الگ سے اپنی روشنی نہیں ہے وہ سورج سے روشنی لے کر اس میں جو ہے روشنی پیدا ہوتی ہے چاند میں لہٰذا جب دنیا سورج اور چاند کے بیچ میں آ جائے تو اب چاند پہ سورج کی روشنی نہیں پڑ سکتی نہیں پہنچ سکتی ہے لہٰذا چاند اندھیرہ ہو گیا چاند پہ گرہن لگ گیا اسے کہتے ہیں چاند گرہن لگنا اور یہ سائنس داں کا کہنا ہے لیکن وہی سائنس داں جو ہوتے ہیں وہی سائنس داں یہ بھی کہتے ہیں یہ وقت بہت خطرناک بھی ہوتا ہے کیونکہ دنیا جو چاند اور سورج کے بیچ میں ہے اس وقت سورج پوری طاقت کے ساتھ زمین کو دنیا کو اپنی طرف کھینچنے لگتا ہے اسی طرح ادھر چاند بھی کھینچنے لگتا ہے اگر دنیا بائی چاند کسی طرف فسل جائے نکل جائے جس طرح قرآن میں بھی آیا ہے خسف القمر قیامت کے وقت یہ چاند ٹوٹ کے بکھر جائے گا یہ دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی بس یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں جب چاند سے جا کر دنیا ٹکرا جائے تو پھر دنیا ہی ختم ہو جائے گی اسی طرح جب سورج سے جا کر دنیا ٹکرا جائے کھینچ کر چلی جائے ادھر تو پھر تب بھی دنیا ختم تو یہ نازک وقت ہے اسی وقت میں ہم عبادت کرتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ اگر بائی چانس ایسا اگر ہو جائے کبھی کہ دنیا ختم ہو جائے کچھ ناگہانی آفت آ جائے کوئی مسئبت آ جائے تو ہم عبادت میں مزغول ہوں اگر ہم مریں تو اللہ کو یاد کرتے ہوئے عبادت کرتے ہوئے مریں یہ اصل مقصد ہے ورنہ ایک بہت بڑی غلطی یہاں ہوتی ہے لوگوں سے وہ یہ سمجھتے ہیں چاند گرہن کا وقت جو ہوتا ہے منحوس وقت ہوتا ہے ہاں نازک وقت ہوتا ہے خطرے سے خالی نہیں ہے وہ وقت بہت خطرناک ہوتا ہے لیکن منحوس نہیں ہے اس وقت میں نہوست نہیں ہے یہ سمجھنا پڑے گا آپ کو یہ نہوست والی جو باتیں ہیں جو ذہن ہے یہ سارے غیر مسلموں سے آج مسلمانوں میں بھی آ گئے ہیں کہ ایسے وقت میں حاملہ عورت ایسے نہیں کرے پریگنٹ عورت ایسے نہیں کرے ایسے نہیں کرے سوئی نیا پکڑے وغیرہ 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 سب کچھ منمانی اپنے مرضی سے وہ سب کیوں کہتے ہیں کہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس وقت کو وہ منحوس سمجھ رہے ہیں نہوست والا سمجھ رہے ہیں تب ہی تو کہہ رہے ہیں لیکن میں نے صاف کر دیا ایک جملے میں کہ یہ وقت منحوس نہیں ہوتا ہے جب منحوس نہیں ہوتا ہے تو سب کچھ جائز ہے کوئی خرابی نہیں ہے کوئی سا بھی کام آپ اس وقت کر سکتے ہیں کوئی ڈککت نہیں ہے لیکن حالبتہ عبادت میں مضغول ہونا چاہیے کیا کریں گے نہیں کریں گے انشاءاللہ مستقل ویڈیو میری آئے گی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک ٹیوٹر انشٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں